بھائیوں فس کلاس ہیں بڑی آئیں ہم دونوں بیوقوف ہیں ہم دونوں گوار ہیں ہم دونوں جاہل ہیں صحیح ہے اور ہم دونوں کی تعلیم پر بھی شک ہے صحیح ہے ہمیں کرکٹ کی علبے نہیں آتی ہم پاکستان کرکٹ کو بیش کرتے ہیں ہم انڈین ویوز کے لیے بیش کرتے ہیں خدا نہ خواستہ اور میرا خیال سے انڈینز نے یہ تو دیکھا نہیں کہ ہم انڈیا والے جب ہارتے ہیں تو انہیں بھی ایسی بیش کرتے ہیں اور ہم بابا رازم کے دشمن ہیں شاید وہ ہمارے ملک کا بیچارہ پیلئر نہیں ہے ہم دشمن ہیں ہم اگر یہ بتا دیتے ہیں کہ اس کی جو اس فرینٹ ہے اس پر کسی کو شک نہیں ہے لیکن وہ وہ چیز نہیں ہے جو آپ بنا دیتے ہو تو ہم غلط ہو جاتے ہیں ہم خلاف ہو جاتے ہیں ہم کرکٹ پر ہونے والی زیادتیوں کی بات کریں تو ہم برے بن جاتے ہیں ہم جو ہے وہ مزبولک کے خلاف ہو جاتے ہیں ہم پاکستان کے پیلئرز کے خلاف ہو جاتے ہیں ہم سندھ کے پیلئرز کا ایجنڈا بیچتے ہیں اور بھی کوئی اگر بات ہمارے لئے آپ لوگ کہتے ہیں یا جن کی ٹیلی ویجن پر دکانیں کھلی ہوئیں کیونکہ ان کی تو دھندہ ہے نا بھائی وہ سچ بول دیں گے تو ان کو دھندہ ہی نہیں دے گا پھر پی سی بی ان کو پی سی بی دھندہ ہی نہیں دے گا اور جب زموابوے سے آپ کو شکست ہوئی جب زموابوے سے آپ کو شکست ہوئی تو ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ کی ٹیم کی جو اوقات ہے نا وہ کسی سینہ کنٹری سے کھیلنے والی نہیں ہے اس وقت سینہ کنٹری سے مراد اس میں جو ہے نا ساؤتھ ایفریقہ کی وہ ٹیم جو ہوا کرتی تھی ماضی میں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ بھی بتایا تھا کہ آپ انڈیا سے بھی بھائی ایک میچ نہیں جیت سکتے ان حالات میں جو آپ کی ٹیم ہے اس کو اوپنر کر دو اس کو نیچے کر دو رزوان کو اوپن سے چار پہ کر دو بابا رازم ورلڈ کلاس گھنٹے کا ورلڈ کلاس اس لیے ورلڈ کلاس کے ساکب محمود جسے پتا بھی نہیں تھا کہ میں کھیلوں گا یا نہیں کھیلوں گا ایک دم سے وہ کرکٹ کھیل گیا اسے کوئی خواب بھی نہیں آیا تھا کہ میں میچ کھیلوں گا شرم نہیں آتی حیاء نہیں آتی میز بول اگ نے پاکستان کرکٹ کو اپنے ٹینئور میں ایسا کیا دیا تھا ونڈے فورمیٹ میں چلو میں ٹیسٹ کو پھر بھی سائٹ پر کر دیتا ہوں یو اے ای کی بات نہیں کرتا نہیں کرتا شرم آمیس شکستوں کی بات جس نے کالک پوت دی تھی آسٹریلیا جا کے یہ آدمی ہارا نیوزیلینڈ جا کر یہ آدمی ہارا یہ صرف یو اے ای میں جیتنے والا کریکٹر تھا آپ نے لے کر اس کو ٹیم دے دی ایک دھرہ ہوا پلیئر ایک بیکار پلیئر جس کو نہ علف پتا ہے نہ بے پتا ہے نہ کوئی کوچنگ کا کورس کیا ہے پا کے بچے ہیں وہ لوگ جو لیول ٹو تھری اس کے بعد فور بھی کرتے ہیں اور مزید خود کو انہینس کرتے ایک ورلڈ کرکٹ کے لیے کہ یار ورلڈ کرکٹ کھیل لگایا ہوا اپنے بچوں کا ایسے کوچنگ ہوتی ہے ایسے لڑکوں کو سکھاتے ہیں یہ جگہ تھی سہود شکیل کے ڈیبیو کرنے کی یا چوان رنس کی ایوریج والا یہ وچارہ فورمر کپتان اب پتا چلا کون جتوارہ تھا پاکستان کو چلا آپ لوگوں کو پتا کون جتوارہ تھا پاکستان کو یار کوئی احساس کیا کریں آپ میں سے بہت سارے لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر التجا کر رہا ہوں آپ لوگ غلط غلط امیدوں میں آپ کی ٹیم زمبابوے سے کھیلے گی زمبابوے اگر فل سٹرنڈ پر ہو تو وہ آپ کو ٹف ٹائم دے گی لیمیٹڈ اوورز میں اللہ کا شکر ہے زمبابوے بھی اب فل سٹرنڈ پر نہیں تھی جب بھی آپ چروی ایک میں چھارے فی بھائی یعنی کہ انیس سو پچیاسی میں آخری ٹیم تھی لینڈ کی اس وقت جو ساتھ سے آٹھ نئے لوگوں کے ساتھ کھیلی تھی اور اس کے بعد آج چالیس سال کے بعد انہوں نے آج اس بات کو دور آیا اور انہوں نے چاروں خانے چیت کر دیا اس ٹیم کو جس کے انٹرا سکوٹ کے میچز میں کبھی بابر کی سنجری سننے میں آ رہی ہے کبھی عبداللہ شفیق کی سنجری سننے میں نظر آ رہی ہے کبھی بتایا جا رہا ہے کہ فہیم بہت اچھی بالنگ کر رہا ہے اس کے اندر کبھی ایک بتایا گیا کہ شادہ آپ نے آٹھ اوور بہت اچھے نکالیں اس کے اندر یار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کون سا نشا کرتے ہیں مجھے تو سمجھ بھی نہیں آیا دیکھ لیا آپ نے اکل میں نے ایک ٹوٹر پر ایک چیز ڈالی تھی وہ لوگوں کو تو مزاق لگی تھی نا کہ بابا رازم جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار بڑا مشکل ہوگا سیچویشن ایسی نہیں ہے بڑا مشکل ہے اور یوں ہیں اور یوں ہیں اور اسی میچ کو بین سٹوکز کہہ رہا ہے کہ یار میں تو اپنے پلیئرز کو کہہ چکا ہوں انجوائے کریں ایک طرف کرکٹ کا نشا ہے جو بین سٹوکز کہہ رہا ہے اور ایک طرف وہی سستہ نشا ہے وہی پرانی باتیں وہی مزباو لگ پروکسی گیم والا کہ یار بولرز بولڈ ویل پلیڈ ویل مطلب اس کے بعد ہار گئے یہ نہیں بتا رہا یہ نہیں بتا رہا کہ ہار گئے ابھی بھی کہ آپ اپنے اگر اوورال ان کی جو بوڈی لینگویج ہے جو پچاس اوور کی بوڈی لینگویج ہوتی ہے ان میں سے کسی کی نظر نہیں آ رہی یعنی کہ یار انگلینڈ نے ٹوس جیتا ہے ان کو بیٹنگ دی باپ آر آزم وہی اپنی وہی ٹیکنک باہر جاتی باہر جاتی باہر کو میں چھوڑوں گا نہیں بغیر ٹرائپ میرے میں رہنی سکتا بے سبرہ آدمیوں اور وہ نکل گئے دوسری باہر پہ بچ گئے دوسری باہر پہ باہر نکل گئے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ وکٹ دینی کے لیے آئے چار دن سے محول بنایا ہے وہ ان سب نے ساؤڈ شکیل کھیلے گا اس لیے کہ سرفراس کی بات ہونا بند ہو جائے یہ اتنے سیاست دان ہیں یہ پولیٹیشن من جائے یار کرکٹ کو چھوڑ کر چھوان کا ایوری جے سرفراس کا انگلینڈ میں جو ہائیسٹ ہے پوری سکوٹ کے اندر جتنے لڑکے آپ کے کھیل رہے ہیں یار آپ اس کو بڑھا کے باہر زلیل کر آ رہا ہو یار شفیق کپتان کو اور پھر آپ امید کر رہا ہو مکی آرثر مکی آرثر کرتے تھے آپ کیا کھاڑ رہا ہے مکی آرثر چلیں ٹھیک ہے آپ کو بلے بازی مل گئی میں یہ کہہ رہا ہوں مگر کہ جس طرح سے آپ نے بلے بازی کا مظاہرہ کیا اچھا میں چلیں ٹھیک ہے اوپر کے آؤٹ ہو گا ہے گھنٹے سے میرے آؤٹ ہو گا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے امام بھی آؤٹ ہو سکتا تھا بابر بھی آؤٹ ہو سکتا تھا سستہ نیشہ والی پارٹی ہے نے ساری اور وہ کہنا میں رزوان ٹھیک ہے رزوان فارم تو کیری کر رہا ہے پچھلے پانچھے گیم سے جس طرح فخر کیری کر رہا ہے جس طرح بابر کر رہا ہے جس طرح امام کر رہا ہے سب فرم کیری کر رہا ہے ہماری ٹھیک ہے مگر ٹھیک ہے بھائی نیچے آیا آتے سعود کو بھی میں ماف کر دے تو نیچے جو آئے آپ آئے سعود کو ماف کریں لیکن جو سعود کو بری نیت سے انگلینڈ میں کھلا رہے ہیں ان کو ان کو ماف نہیں کرے قوم ان کو ماف نہیں کرے میں بتا رہا ہوں تم لوگوں کو پھر اب یہ کہ آپ کے موہ پہ جو مسکرات ہے جو آدمی دس آور اندر نہیں کھل سکتا شادہ آپ کے موہ پہ جو مسکرات ہے وہ پتہ ہے کیا بتا رہی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ بھائی نا میں اچھا بولر ہوں نا بیٹس پین ہوں مگر میری پرچی تنی سٹرونگ ہے میں ٹیم کے اندر ہوں آج سملیل پہ جس بچے کی ہم نے تصویر لگائی ہے بچے رولا دی ہیں ان لوگوں نے بیار کو لے کر اس لیے آئی تھی کہ میں تمہیں پاکستان کی جیت میں پچھلے تین دن سے کہہ رہا ہوں کہ اب تو ان کے پاس موقع ہے یہ تاریخی شرمناک ہر کا موقع تھا کیا ہے اب اس کے بعد تم جیت پہ جاؤں تو کون تھا چلے کی جھاڑ پہ چڑھا دیے جاؤ گے اس ٹیم سے ہر کے مطلب زیک کرولی نے بیزت کر دیا تمہارے بولنک کو ٹیم کے خلاف رن کرتا ہے یہ آدمی زیک کرولی اس کا نام ہے پاکستان کن پر آؤٹ ہوئے ہو تو ان کی کیا انٹرنیشنل ورلڈ کرکٹ میں کیا ایڈنٹیٹی ہے دیکھیں میں پچھلے کئی ٹائم سے کہہ رہا ہوں کہ وسیم اکرام ہائے لگا چکے ہیں اس ٹیم کو اور وہ یہ کہہ چکے تھے کہ یہ وہی دولہ ہے جو پاکستان کرکٹ کو برباد کر رہا ہے یارے پیو بھائی ٹھیک کا ہے وسیم بھائی بات کی بات ہے دوہ نے کہے گئے پاکستان کی بھائی کہ یہ کرکٹ کو برباد کر رہا ہے انہوں نے اس وقت تونس بات کی تھی بابر کو لے کر شرجیل کو لے کر کہ یار یہ سب بیکار ہیں بیسکلی مطلب یہ تو ان کا کہ یہ سب کرکٹ کھلنا ہی نہیں جانتے انہوں نے کہہ دیا نا کہ ورلڈ کلاس تو سائیڈ میں پہلے ہی اپنی ڈاٹ بول پر تو کابو پائے ایک سو بیالیس رن پہ چھے تو آؤٹ کر سکتے تھے تمہارے چھے تو آؤٹ تم بھی کر سکتے تھے بھاگ رہے تھے سری بول لے کر کہا گیا وہ ورلڈ کلاس شاہین شاہ کہا گیا وہ رانہ فہی مشرف چلو ایک سو ایک تالیس پر بھی لڑتے ہوئے تو نظر آتے سیمنگ کنڈیشن اب تم لوگ چھپو گے یار کنڈیشنز کنڈیشنز کیا ان کے لیے آسان تھی یار وہ تو بالکل ہی نئے پلے تھے انگلینڈ کے چھوٹے کا ننے کہا کے آئے تھے ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا میں جتنی دیر کا نہیں ہوا جتنی دیر وہ سیرمینی ہوئی ہے کیپ باتنے والی انگلینڈ کی اتنے اس اس سے کم ٹائنٹ اتنے دیبیو ٹائنٹ تھے بھائی چار پاس تو دیبیو ٹائنٹ تھے میں نے تو یار یقین جانی ہے آنگ بند کر لی تھی امام کو پہلی بولتے آؤٹ ہوتے دیکھ کر اس طرف موں کر کے لیٹ گئے تھا وہ باتیں کر کے گئے تھے میں روحیت کا ریکارڈ پڑھوں گا اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں پچھلے کچھ عرصے سے میں دیکھ رہا تھا کہ جو پاکستانی فینز ہیں ہمارے ٹھیک ہے یار میں اگر باور کے اوپر بات کرتا ہوں یا پاکستان ٹیپ کے اور دیگر جو پرفارمر ہیں ان کے اوپر میں بات کرتا ہوں تو بھائی میں وہ کس طرح سے آتے ہیں کیا پرفارم کرتے ہیں وہ بات کرتا ہوں میں پرسنل اوپر کوئی اٹیک نہیں کرتا مگر ہمارے پاکستانی فینز ہیں کبھی کولی سے ملا دیتے ہیں اس کو بابر کو کبھی کسی کو کسی سے ملا دیتے ہیں نہیں کپیریزن والا آپ کے پاس کوئی بھی پاکستانی فینز ہیران کن بات یہ ہے ورڈ کے کسی کنسسٹنٹ پلیئر کے ساتھ یار ان کنسسٹنٹ انگلینڈ کے تو لونڈے بھی وہ ہو گا لے تھے میں کیا بولوں یار میں حیران کن بات یہ ہے کہ وراد کولی اپنے کریئر کے بترین دور سے گزر رہے ہیں تو آپ لوگ دیکھیں کہ لوگوں کے اندر کیا کولی فو بیا ہے اس کے نمبرز دکھاتے ہیں بھائی وہ تو بیٹ پیچ میں ہے اگر بابر زموابوے سے کھیل کر اس کے نمبرز سے اچھا ہو ہے کچھ دن تو بھائی وہ ورات کولی ہو چکا ہے اور بابر آزم ابھی کچھ بھی نہیں ہو چکا وہ پاکستان کی کپتانی کرنے کے تو بلکل بھی لائک نہیں ہے ابھی تو اسے اپنا گیم انہینس کرنا ہے میں نے ادھر ہمیشہ نا بلکل ٹیکنیکلی ڈسکرائب کیا ہے کہ اس سے سٹوکس کیوں نہیں لگتے وہ سوفٹ ہینڈ سے گین کو پلیس کرتا ہے منور کرتا ہے اسکوئر آف دی وکٹ کھیلتا ہے اس کے پاس طاقتور شورٹس نہیں ہیں جب اسے معلوم ہو کہ مجھے اس آور میں بارہ رن بنانے کم از کم وہ نہیں بنا سکتا کسی پریمیر بولر پر یار شرم کرو آپ لوگ شرم کرو بھائی اچھا پھر یہ کہ جس طرح سے آپ نے بولنی کرائی آپ پر یار مطلب ہم بولرز کے اوپر بھی دیکھوں گا بلے باستو چلیں آپ گئے بغیر باپ کے تھے آپ گئے بغیر باپ کے تھے آپ کا جو بیٹنگ کوچھ تھا یونس خان اس کو پی سی بی نے جنڈی دکھا دی اور یہ سارے شامل تھے اس کے اندر یہ جتنے چار پانچ چھے پلیر ہیں یہ سازش میں شامل ہیں یونس کے اگنس دوسرا ریوال کر آیا ہے ان لوگوں نے ٹھیک ہے یونس کی کچھ چیزیں تھیں وہ پی سی بی کے حوالے سے میں نے بھی ان کو کہا کہ نہیں یونس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ وہ سینٹرلی کانٹیکٹڈ تھے پی سی بی کے ساتھ ان کو باہر جا کے اس پر بات نہیں کرنی جائی تھی پی سی بی کا سواب دیتا مگر اب باس سمجھ میں آ رہی ہے کہ یونس کیوں پیچھے رہ گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سازشی پلیر ہیں جارے شادہ آپ سلپ میں کھڑے ہو کے چہرے پہ ان کے صرف مسکرات ہے ہار کی کوئی اثرات نہیں ہے کہ ہار کس قدر وہ کرگیٹر ہی نہیں ہے کس کرب سے وہ جو بچہ بیٹھا وہاں دیکھ رہا ہے اور اس کا ایکشن جو ہے وہ پوری دنیا میں چلا گیا آج نئی میمز بن گئی اس بچے کے ایکشن کے اوپر کہ یار یہ وہ ٹیم ہے جس کے لیے انہوں نے صبح سے لے کے رات تک تیاری کری رات سے صبح تک انتظار گیا کہ یار میچ آئے گا تو جا کے دیکھیں گے یار اور یہ بتاؤں 32-33 اوپر میں 142 رن بنا کے آؤٹ ہو گئے اور اس کے بعد یہ توقع کر رہے تھے کہ ان کو بہت پیار سے میں اپنے فین سے جو بات کر رہا تھا وہ یہ کر رہا تھا کہ بھائی ان کے سکور کارڈ ذرا چیک کر لیا کریں ان کی پرفومنس کس اگینس رہی زمباوے کے اگینس ہم لوگوں نے ایک شوک کیا تھا جب پاکستان ہارا تھا اس وقت جو میری کیفیت تھی وہ یقین اس لیے بہت زیادہ ہائپر ہو گئی یہ مطلب مجھے توقع نہیں تھی کہ پاکستان زمباوے سے بھی ہار سکتا ہے اور اب اس ہار پہ تو اب دل بھی نہیں چاہتا کہ آدمی بیک کریں ان میں سے کسی کو بھی بیک کریں کہ یار یہ یار مقصود کے رن آؤٹ کو نہیں رو یار نہیں رو مقصود کا رن آؤٹ غلط مقصود بھی ٹیل ٹوئنٹی کا پلئر ہے یار ابھی دیکھنا آگے جا کر مقصود ہم نے ہی بولا ہے نا اصل میں اس ٹیم میں وہ بہتر ہے لیکن وہ کوئی ورلڈ کلاس پلئر نہیں ہے جاؤ پیچھے اٹھاؤ دوہزار تیرہ سے لے کر اسے پالا دوہزار پندرہ کے ورلڈ کپ میں اس نے بھی کچھ نہیں کیا صرف جلیل اور رسوہ کیا پاکستان کی کرکٹ کو یار اور حسن علی کی میں بات کروں گا ساسا ٹھیک ہے ہم سے بولنگ جس طرح کی ارے بھائی انریڈر چلائے بس وہ شاہین کو بچا لیا آج وکٹے چاہیے تھی کرواتے نا دس اوور لگتا پٹنا شروعا تو بچا لیا 33 اوورز انگلینڈ نے کیے ہیں دس اوور پورے کیے ہیں ساکر بحمود نے 21 اوور میں رنس چیز کرواتی ہے اس تکھر اللہ توبہ میں کہتا ہوں کہ شرم سے ڈوب مرو کم از کم اوپر فیڈ لے کر ان سے لڑائی تو کرتے 32-35 اوور تک ڈریک کرتے چار سے پانچ وکٹے لیتے کہ چلو یار ہماری بیٹنگ فیل ہو گئی پر ہماری بولنگ ہے یہ ہے بھائی آجوو والی پارٹیاں ورن کلاس میں بتاتا ہوں کسے آؤٹ کیا ہے شاہین نے جسے پاکستان کا بچہ بچہ پی ایس ایل میں آؤٹ کر دیتا ہے زیک کرولی آؤٹ آج بھی نہیں ہوا اس سے نا اس ٹیس پریچ میں ہوا تھا نہیں ہو سکتا زیک کرولی مجھ سے بحث مت کرنا میں نے یہ سارے انیلیس دیکھے اتنی چومر سے انہیں کتنی کرکٹ آتی ہے نا ان کی نسے تک جانتا ہوں میں یہ کس طرح بیٹنگ چینلوں پر کس کی پرچی نہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نہیں مگر وہ قدرے سٹیٹس میں جو سٹیٹس ہے جو ہمیشہ سے اپنی ٹوئٹ کے اندر یہ پروف کرنے ہی کوشش کر رہے ہیں اب تو وہ پی سی بک بھی پپل رہے ہیں تو ہوتا کیا ہے جو کوری جوتی ہے اس میں کھانوں کی جی وہ جو تین جیتے ہیں وہ بتا دو نا کس کیا کہیں جیتے ہیں یہ بھی تو بتا دو آرے کس چو یہ بھی بتا دو یار کمال کرتے ہیں مطلب اسٹیٹس بھی ہوتیتے پیچھے کھڑ ہو کے وکیٹ کیپر وکیٹ کیپر یہ کون سا پریشر تھا کہ آپ نے چوون کے ایوریج والے سروراس کو سیلیکشن میں گیارہ کی اس لیے نہیں رکھا کہ یار کہیں یہ اپنے رن نہ کر گیا یہ سب ملے میں میں اب آپ کو بتاتا ہوں گیم کیا ہوتا ہے آپ کو مجھ سے بہتر بتاؤ گا آپ کا زیادہ تجربہ ہے زیادہ عمر ہے لیکن میں اب آپ کو بتاؤں گیم کیا ہوتا ہے آپ کے منپسند صحافی صحیح ہے نا اسپورٹس کو کور کرنے والے ان کو یہ خبر دی جاتی ہے کہ یار یہ بندہ ڈیبیو کرے گا لازمی سی بات ہو ان بیچاروں کا کام ہے اس میں کوئی جرنلسٹ جو ہیں بڑے بڑے سینئرز ان کا کوئی قصور نہیں ہے ٹھیک ہے انہیں یہ خبر دی جاتی ہے اب وہ شور بن جاتا ہے شور برپا ہو گیا ڈھائی دن سے سعود شکیل کو ڈیبیو کروانا چاہیے صحیح بات ہو رہی ہے ویرائیٹی ہے کھبا ہے ہاری سویل انفٹ ہے صحیح ہے اس پر پریشر آ گیا اس بیچارے کو اگر ڈیبیو کروانا تھا تو زمبابوے لے جا کے کیوں نہیں کروائے تمہیں پتا تھا وہ اٹک جائے گا رنز بنا دے گا یہاں کرواؤ گے فیل ہو جائے گا تم اسے بھار نکال دو گے آج افتخار چاچو جیسے لوگوں پر ہاتھ رکھا تھا تم نے ابھی کچھ عرصے پہلے عاصف علی کی وجہ سے اسی افتخار کو یہاں ٹیسٹ کھلایا تھا انگلینڈ میں چوکہ مارا اس نے اگریسیو آنے کی کوشش کی اگلی بال پر آؤٹ ہو گیا وہ تک کہ اگر شویب ملک اندر آ گئے تو یا تو میں کپتان رہوں گا یا ملک پھر مجھے ہٹوا دے گا تو شویب ملک کو انہوں نے کبھی کمفرٹیبل نہیں رہنے دیا تو جو آدمی شویب ملک جیسے دماغ والے کو نہ پاگل کر دے یہ تو بچے ہیں یار سرفراز احمد سے آج درخواست ہے میری سرفراز احمد مجھے پتا ہے کرکٹ آپ کا پیشن ہے آپ ملک کے لئے کھیلنا چاہتے ہو میرے رشتہ دار نہیں ہو میرا ایک مشورہ ہے عوام سمجھ لو فین سمجھ لو ریٹائرمنٹ لے لو دوست ریٹائرمنٹ لے لو اللہ نے جتنا دے دیا نواز دیا کوئی اپنا کام کر لو فرنچائز فرنچائز اس کی دو چار سال نمائندگی کر لو ہو سکتا ہے فرنچائز والے آپ کو کوئی کوچ کرنے کوئی اپنی اکیڈمی لگا لیں جہاں آپ لڑکوں کو تربیت دیں برین اسٹرومنگ سیشنز کریں بچوں کے ساتھ کوچنگ میں آپ کہیں نہ کہیں ایڈجرز ضرور ہو جائیں گے جو کرکٹنگ برین آپ کے پاس ہے ڈیزن میٹر آپ کس شہر میں رہتے ہو کس ریجن میں رہتے ہو آپ بھلے پنجاب میں بھی رہتا ہے میں ایسی بات کرتا عثمان صلح الدین آج بھی نہیں کھیل پا رہا بھائی لہور کا لڑکا ہمارے فواد عالم کھیلا دیکھو ٹیس کرکٹ میں اس نے بتا دیا ٹیس کرکٹ ایسے کھیلی جاتی ہے سارے بے آیا خاموش ہو گئے اب ایزہ ہائی ٹائم ہے پچھلے قاسدین نے اسے پہلی گیا ایک ٹائم پہ ریزوان کی فارم کو لے کر ہم لوگ اس پہ ضرور میں خاص طور پہ ضرور اس کے اگینس بات کیا کرتا مگر جب سے ریزوان نے اپنے آپ کو اس پروٹوکول میں لیا ہے جو یقیناً ایک ایس اوپی ہوتی ہے ایک اچھے اپنر کی اور وہ جس طرح سے اس نے پرفارم کیا اس کے بعد سے اس کی ملتان سلطان کے اگینس جو چیزیں تھی اس کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہو کہ ریزوان میں کم سے کم اس سیریز میں برباد کریں گے ریزوان کو برباد کریں گے یہ جو یونس کو ہٹایا ہے یہ اسی لیے ریزوان نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے ٹارگٹ کر لیا چار سال پہلے پانچ پہ گھل رہا تھا دھڑا دھڑ رنز بنا رہا تھا اب مسئلہ ہے کہ ریزوان کو ساتھ سے آپ اپنر لائے اب وہاں سے آپ اس بچارے کو چار پل لے جائے اس کا کیا قصور ہے کون ہے وہ صرف ایک ہی آدمی ہے جس کی ہر پوزیشن سکیور ہے دو لوگ ہیں ایک مزبہ ایک بابر اور دونوں ایک ہی منٹیلیٹی کے ڈیفینسیف اور گھٹیا مائنڈ کے لوگ ہیں پھر یہ کہ اب ذرا آپ کو نیچے دیکھنا ہوگا اب آپ نے فائی محسرف کا رول جو ہے نا وہ اکاؤنٹیبل کرنا ہوگا اس کو کریم رول دے کے فارغ کرے بھائی اکاؤنٹیبل کرنا ہوگا چھبیس اوور پڑے میں شاہٹ کیا کھل کر آؤٹ ہوا ہے وہ آپ دیکھیں کون تو اسے شاہٹ مارنا کب آتا ہے اچھا یہی میں اب شاداب پر آ جاؤں گا وہ آپ نے بولنگ آل آنڈر رکھا ہوا نا اس کو چھپایا ہوا آپ نے بولنگ آنڈر بنا گے تو یار بتائیں یہاں تو ایننگ بیڑ کرنے جو کام شاہین کر رہا تھا کھڑا ہونے وکٹ پہ وہ کام نہ شاداب سے ہو رہا تھا نہ فہیم سے ہو رہا تھا نہ ہی حسان علی سے ہوا جو فرس کلاس میں ایک سینٹری مار کر دوبارہ سے ٹیم کی راہوں میں جڑ گئے ہیں اگر وہ ٹیم سے جڑے ہوئے تو بھائی وہ سینٹری جو وہاں انہوں نے ماری تھی فرس کلاس میں اس میں سے آج پچاس رہ نہیں بنا دے تھے سیچویشن تو کم سے کم ایسی تھی کہ آپ پچاس کم سے کم چالیس رہ تو کھڑے رہتے یار مطلب ایسے ٹلے مار رہے تھے جیسے پاکستان کو بیس بولوں میں چالیس رن چاہیے ہو تو مطلب آپ کی انٹینٹ جو تھی وہ بنا رہی تھی بچے کو دیکھ کر ہس رہے تھے جو رو رہا تھا جو رو رہا تھا بیٹھ ہوا یار اپنی ماں کے ساتھ آپ مطلب آپ نے سارے ایموشنز لوگوں کے ختم کر دی کوئی سرپرائزز آپ کے پاس بھی نہیں ہے آپ رہ گئے گئے آپ نے تین دن پہلے واسنے جس طرف آپ کا اشارہ کیا تھا کہ آپ سوششگیل کو انہوں نے باقیدہ سوشل میڈیا پر ڈلوائے آپ نے جان پہ جان کے پونکوں سے سوششگیل نے تین دن پہلے اس نے مٹھائی مٹھائی بھی کالی تھی سوششگیل نے کہ میں دیبیو کر رہا اور انگلینڈ وہ جگہ نہیں تھی اور انگلینڈ وہ سائیڈ نہیں تھی اور انگلینڈ کی یہ سائیڈ ٹھیک ہے آپ نے دیبیو کرا دیا سوششگیل سے پرخورم نہیں ہوا پوری ڈیم سے نہیں ہوا آپ کی یار گیارہ کے گیارہ ناکارہ ہیں ناکارہ ہیں اور وہ مزبہ علک سب سے بڑا ناکارہ اور وہ آپ کے یارکر یعنی کہ بولنگ کوچ وکار یونیز وہ اس سے بھی بڑے ناکارہ ہیں باتیں کروالو اس آدمی سے کتنا پاکستان کی کرکٹ کا ستیاناس کریں گے یہ شخص وکار یونیز باتیں کروالو ان سے آمیر ایسے نہیں ہوتا لیگ کرکٹ ابے تم تو بھائی کسی فرینچائز کی بھی کوچنگ کے قابل نہیں ہو کوئی نہیں رکھتا آسٹریلیا میں آپ نے وہاں کی سٹیٹ کی کوچنگ کے لیے اپلائے کیا انہوں نے آج تک آپ کا جواب نہیں دیا ویشہ ہے کونسی آپ مجھے آج یہ بتاتے کہ پوزیٹیو کرکٹ کیا ہوتی ہے لوگ بولتے ناکہ آپ لوگ پوزیٹیو نہیں بولتے مجھے یہ بتاتے کہ پوزیٹیو ہوتا کیا ہے آج کے میچ کو نہیں پچھلے کتنے میچز یہ ٹوٹن ٹیوزے کھیلتی بھی آئیے توانی ٹیو اس کا بتا دو مجھے کہ ان میں سے پوزیٹیو کیا نکالو مجھے ہی بتاؤ نکالے ناکہ یہ تا پوزیٹیو ٹھیک ہے اور اب رزوان ہے اب یہ بھی نہیں ہے اب رزوان ہے ان کو بھی ٹاٹا بائی بائی کرو ان کو کیوں چواریک دے لے کیوں اچار ڈالا ہوئے ان کا بیکارٹ میں بیٹھے گا تو پھر بیکار رہنا ہے اور اس کو وہاں بیٹھانا تم نے میں اس کو یہی کہہ کہ یہ آئے یہاں پہ نمازیں پڑھے روزے رکھے اپنا کام کرے اپنی بچوں کو کوچنگ کرے تو لانا ہوئے پاکستان کو جب تم نے اپنے گوت کے بچوں کو ارادنا ہوتا ہے شاہد آپ کو تم نے گراؤن میں صرف اسمائل دینے کیلئے بھیجنا ہوتا ہے اس کو میں نے مزاق کرنا جھگتوں کے لئے تم نے رکھا امام میرے بھائیوں کی طرح بابر میرے بھائیوں کی طرح کوئی اکاؤنٹیبل نہیں ہے کیونکہ اس طرح سے جڑے مفاداد ان لوگ کے آپس کے اندر اور مزبا اللہ ان کو پوٹیکٹ کرتا ہے جوڑ گئی ان اس کو وہاں جاتے بول دیا مزبا اللہ نے پہلے پلیئرز ہیں جن کو یہ لوگ یہ زیک کرولی نے کبھی سوچا تھا خواب میں کہ میں اگلے ایک دو سال تک انگلیٹ کے لئے ونڈے کھیلوں گا ونڈے ٹیسٹ میں بھی پاکستان کو ترنے والا سمجھتا اس کے علاوہ کس کے خلاف پرفارمنس ہے اس کی مجھے کرکٹ کا نشان نظر نہیں آیا آپ لوگوں میں سے ان میں سے کسی کی باڈی لینگویج میں سے یہ نہیں لگ رہا تھا کہ یہ پچاس اوبر کرکٹ کے آنفیٹ سپیل کر اترے میں گراؤنڈ گندر یہ تو سب لگ رہا تھا کہ ڈرہے اپنی اپنی جگہ اپنی اپنی جگہ ریزرف کرنے کے چکروں میں بھرٹیاں پرچیاں میں سب سمجھتا ہوں جو نئے لوگوں وہ غلط نہیں سمجھے گا پاکستان کرکٹ آج سال میں اس لئے ہے کہ ایک ٹیم ہے گیارہ لڑکو کی اس میں شاداب خان پلینگ میں ہے لیکن سرفراز احمد نہیں ہے اس لئے یہ حال شرم کرو شرم کرو میں یہ نہیں کہہ رہا سرفراز احمد ورات مہندرہ سنگھ دھونی ہے لیکن ان سارے بے شرم سے بہت اچھا ہے ملک کے لئے کھلنے والا پلئر ہے جب جب کھلار ایک میچ میں چانس دے تو کیا کھلے گا ذہنی طور پر مفلوچ کر دیا کوئی بولر آپ کے پاکستان کے پریمیر بیٹسمن کو جب چاہے چاہیے کہ جب وال اٹھے نہیں رائز ہی نہ کرتا ہو یہ بیٹنگ چاہیے بابر کا ڈیمیر بھی سر اگلیلنڈ پہ چلیا تھا کرا یا UAE کے اندر وہ پہ رن کر کے وہ پریمیر بیٹسمن بن بھائی چھپایا پندرہ ٹیس تک بارہ ٹیس تک چھپا چھپا کی گلائے کہ اب تو 5 پہ جا پھر اچھ چھپی کو ڈروپ کر دیا بات کی کہ یار ان کو 20 25 25 200 اور مل رہے ہیں شاید آپ بھائی بھائی ان میں سے کم سے کم 15 آور تو کم کرتے تم ان نے کیا کیا باتیج روی چھرمہ کا ریکارڈ تولوں گا باتیج بہلی بول بے روی چھرمہ کا ریکارڈ تول لاتا بھائی اس کا مطلب ہے شاہین سے تیز ہے ساکر اس کا مطلب ہے حسن سے اچھا بول دماغ میں سب سے اچھا بول اور وہ تو اس کی پیس تھوڑی اور زیادہ ہوتی تو مجھے لگ رہے سفک تالیس پہ بھی آؤٹ ہو جاتے آپ اس کی تھوڑی سی پیس کام ہے بھائی میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کی بولنگ بہت اچھی ہے بولنگ بہت اچھی ہے مطلب چھ تو آؤٹ کھار نا تو تھا یہ تو ہمیں بھی بتائی کہ ہر گئے تم ٹھیک ہے آگ ہم نے لوگ کی امید بڑھائی دی کہ یہ 3-0 مارے گی ٹھیک ہے اور کچھے ہم آرے گی بچے آئے سارے تو ان کو پھوڑنا پھڑنا آسان رہے گا مگر ہمیں یہ تھوڑی پتہ تھا کہ الٹی پڑے آئیں گی ساری تجبیر ہیں اور سارا آزاب مطلب سارا چیف بکار ہم نہیں گھنی پڑے بھائی واسی مکرم کی بدوال لگ چکی ہے اس ٹیم کو پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں سے بابر کو آج بٹھا دیا جائے بھار تو آپ کس کے نام پہ کھلیں گے مجھے بتا دیں بابر کو ایک دو سیریز بابر آدم کو رہیز دو بلکل اس کو رہیز دی چاہیے بات چلے باقی لوگ کتنے رنز بناتے آج باقی لوگ کر لیتے نا جو ہمیشہ یہ کہتے نا کہ شاداب کی باری بہت دیر سے آتی 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 بہت دیر سے آتی بولی کم رہے آتی مطلب ایسا کون سا راکٹ سے بال بھیک رہے تھے تمہیں کھلائی نہیں جا رہا میرے پاس اب الفاظ نہیں اور سوری آپ لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ پہلی بار آپ نے مجھے دیکھا شاید ایک دفعہ اور بھی موٹ اتنا خراب ہوا لیکن کیا کروں یار یہ کمپلیٹلی نیچرل لے لیں کچھ لوگ بیچ میں کچھ کہنے جا رہے میں یہ تصییل بیچ آپ کو نظر آ رہی آپ دونوں بلکل یار آپ اکل مند دو روٹی اور کھا لی نا میں خلی میں جاؤ تالیہ بجاؤ بتاؤ بابا رازم کے سٹیٹس لگاؤ برات پولی سٹ بابا رازم نے صفر کیا دس لگا دو اپنے باز سو لگا دو اور جیت بھی تفاق سے کیونکہ وہ ایشیا کی وکیٹ ہوتی ہے تو پھر کہہ دی نا کہ یار ورلڈ کلاس ٹیم ہے ابھی پتا چلے گا تمہیں آنے دو مجھے حیرت مجھے حسی اور حیرت دونوں چیزیں ایک ساتھ تھی ان کی اگنس مطب میں بناور میں ناصر حسین نے بندہ بٹھایا تھا جو ان کو بنا بنا کے دے رہا تھا کہ ناصر بھائی یہ بھی بتاتے رہے جو انگلینڈ چاہیے اس کا میرے وہمو کمان میں نہیں تھا یہ ایسے گدری کی لال نکلیں گے انگلینڈ کے لیے بہت 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 مبارا میری سجا دیں بھائی بھائی جس نے کچھ گھنٹے کے لیے نمبر بھی کیا بٹا بولر کی وجہ سجل میں کل بینی سوکس کا سٹیٹمنٹ تھا نا پلیئرز کو کہہ سیریز کے اندر سرفراس کو دیکھنے کے بعد اس نے کہا ہوگا گا اگر یہ کھیل گیا تو میری دماغ نہیں راؤنڈ میں تو ہم مار جائیں گے باقی سب بچے ہیں میری تو نیہ ڈوب جائے گی مگر یہ خیال ان کو جب یہ نظر آیا سرفراس تو کچھ کرتا ہی نہیں تھا انگلینڈ کو پتا چلا انگلینڈ سرفراس دیئے تو انہوں نے بیٹنگ دے گی جاؤ اپنی بللے شوکر کے دکھائے ہر بیٹس کو جو ہے نا پروبلم آتی کچھ سیلیکٹڈ بولرز پر میں تو انتظار کر رہا بابر کمفرٹیبل نہیں ہوگا اور یہ جس بال پہ آج بابر نے slip میں کہہ دیا بابر اس ایریا میں کمفرٹیبل نہیں ہے اس کو ہمیشہ سے لگتا ہے کہ ڈرائیو کھیل جائے گا اس بال اور ڈرائیو ہی تو ہے ڈرائیو یہ ڈرائیو نے تو قوم کو برباد کر دیا بھلا ان ویب سائیڈ والوں کا بابر کی ڈرائیو دوسرا ہے کہ گلی نمبر دو میں آج شدید سوگ ہوگا کیونکہ وہاں پہ کوئی تعلیہ نہیں بجی ہوں گی بابر کے آتے ہی تو سریند کیا ہے کیونکہ انٹریس کارڈ میں سنے پہلی ننگ میں سو دوسری نگ میں پجا ساٹھ کجے دے وہ میں اس دن بھی کہ رہا تھا کہ جو شاداب خان فلٹو سے کرا رہے بابر چکے مارے جارے تیس چال مزیدار بات یہ یہ کوئی نہیں بتائے گا آج سب سے نہیں دل ہی بھی کہہ رہے تیس لیکن میں نے شام کو آپ کو یہ لائن ضرور کہی تھی کہ یہ سیمنگ کنڈیشن ہوئی نا تو میں نے پاکستان کی وہ والی سائٹ بھی دیکھی ہیں جو آج بڑی بڑی باتیں کرتے یہ نائنٹیز کی جہاں بال ہلا تو یہ اس طرح ہل جاتے اب میں وہ مثال نہیں دے سکتا گر تو ساری چیمپئن کون نکلتا یہ چیمپئن بھائی ان کو لے جا کے کہیں پہ وہ کھلاو رسہ کشی کروا ان کے لولی پاپ کے دن پورے نہیں ہو ہے بھائی شرم آنی چاہیے تینے بڑے بڑے بلے کیسے پکڑیں دھکا دو کس ڈومیسٹک میں وہاں کیا ہوتا ہے وہاں نمان علی ہوتا ہے وہاں نمان علی کھیل نہیں دے گا کسی کو نمان علی کو ڈرائی کر سکتے دے مجبوری کا بچہ ہے بھائی زائد میمود بھی مجبوری کا بچہ ہے سار رائٹ ٹائم پتہ نہیں ہے نی ان لوگوں سار فراج بھی ٹیم میں اب تک کیوں ہے یہ ہم سب جانتے کہ نہیں سکتے اب یہ مت کہ گا پیچھے کوئی بھی جیت نہیں آیا تو بابر پہ کیوں عزام لگ رہا ہے اگر ایسی ٹیم نہیں تھی بنا کوئی نہ جیت جاتا اگر آپ لوگ نے یہ اگزیمپل رکھی تو آپ پہ بلالت ہے بلالت ہو گیا آپ لوگ اپنی ہار چھپانے کے لئے پسیلی آر یاد دلاتے بندہ امپروف کب کرے گا چالیس سال ہو گئے وہ اپنے بچے بھی کھلا چکے ہیں آج مطلب والی اس کیم سے بین ایسی سوکز جیت گیا بین اس وحی کھلا رہی ہے جو ٹیم میں تھا بھقی سب کے سب تقریبا ڈیبیوٹانٹ یاد نائنٹی پرسنٹ ٹیم ڈیبیوٹانٹ یاد کیسا کہاں ہوتا دنیا میں انگلینڈ میں خود چالیس سال کے بعد ہوا ایسا یاد بھائی چاہ اس ٹیم کو بین کر دینا چاہیے اگر یہ ہار جائے یہ سوال اٹھائے عوام یہ ہار کیسے گئے ایک سو اک تالیس پر بھائی دو سو بیوٹانٹ بین چیز نہیں مگر ایک کپتانی لے لی جانی چاہیے بھائی بابر آزم سلوشن نہیں ہے کل کو خوشیہ منا لینا کچھ بابر آزم سلوشن نہیں ہے بابر جب تک اپنے مزبہ اللہ اور بابر آزم ایک ہی مائنس سیٹ کے دو لوگ ہیں صحیح ہے نا ایک میان میں رکھی ہوئی دو تلوار ہیں جو آگے اوپر نیچے کر کے گھوسا دی گئی ہیں کیونکہ دونوں ہی پتلے دماغ مزبہ یہی تھا کہ میں آؤٹ ٹیم جائے بھار ہمیں یہ وہ پروف کر چکا ہے کہ اپنی پرفارمنس ہے بلکل صحیح کہ وہ اچھے اپنے رن کھیج دے گا اس کے بعد ٹیم ہار جاتی ہے تو دنیا کا انوکھائی بللیواز ہوگا جو ٹوپ پر ہوگا اور اس کی ٹیم ہار رہی ہوگی ونہا اگر مثال دونوں اس وقت دنیا کے بہترین بللیواز ہیں ان کی ٹیم بھی ان کی رینکنگ پر ہے جن کی رینکنگ خود تو میں خال میں بابر کو سوچنا پڑے گا خاص طور پر میں کہہ رہا ہوں بابر ایک اچھا ہے باکستان کا کچھ لوگ بابر کی وقت پچھانتے ہیں باکستان کی ٹیم کو ٹھیک ہے میں کہ پاکستان کرکٹ بورٹ کی جو بھی منیزمنٹ ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر مزوہ بھی ہوں چلیں ان سب کو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے پہلے نئے لوگ دے دو بھائی دو نئے لوگ پاکستان ٹیم کو بنا لیتے دو مہینے میں پاکستان کے ٹیم کو ان لوگ کے ہاتھ میں دے تو جو انتظار میں بیٹے ہیں جس طرح ہیں انگلینڈ کے پلیئر تھے انہوں نے پاکستان کو بٹھایا انتظار ملے کے کیم ملے کی انتظار میں نہیں تو اگلے دن اپنا کاؤنٹی کے میچ کے انتظار میں تھے انہوں کہا آجو کاؤنٹی چھوڑو یہ کہل لو یہ ویسے ہی تیم آئی ویو سیل کی سمجھ گیا باب کتنا کرنا 33 منٹ ہو اس بات پہ حصر رہے تھے اس سے زیادہ بہضہ تو کاؤنٹی ویس میں آتا بہرحال بھائی سے شرم ہے بھائی ہمارے لیے سے آر گئے آج آپ اس ٹیم سے آر گئے انگلینڈ کی جس کے پاس ونڈے کے لیمٹیڈ اوورز کے پیلیئر ہی نہیں تے چار لوگ ڈیبیو کر گئے یار ماں آپ نے ایک آدمی ڈیبیو کرا تیل لگا تو پھر اس ڈنڈے کی وجہ سے اپنے سے کھلایا اور یہ چھا گیا تو دے نوس کہ سرفراز کو سوئے کس نفی چاہیے یہ ہے سلسل ایک آخری بات یہ کہہ دوں گا کہ بھائی کچھ چیزیں اگر جو صحیح پوچھنے والی ہیں وہ مزبا علب سے پوچھنے والی ہیں تو پوچھو کیا کر رہا ہے پاکستان کی کرکٹ کا سال سے اس نے کوئی پلئیر نہیں بنائے نیچے میڈی لائر کی ایک اچھا دی پاکستان پوچھو بابر اس کا جواب دے سکتا نا رزوان نا سرفراز نزبا جواب دے سکتا اس سے پوچھیں یہی ہے بھائی یہی مین آدمی یہی ہے باقی سب بچے کس کے مفاد میں یہ سلوٹ ہمیشہ ڈسٹرپ رکھا ہے آج اوپر بھی ناکام ہو گیا اب آپ بھلے کچھ بھلو آپ پھر بھر کل بات کرتے ہیں مزید کچھ میچ کی ہار سے جڑیوی باتیں لے کر آپ کے سامنے کل حاضر ہوتے ہیں اور جب تک ہمیں اجازت دیجئے ہے پاکستان کی تاریخ کی اس تھرڈ کلاس ٹیم سے آپ انگلین کی فول سٹین سے بھائی تینوں آر جاتے کوئی بات نہیں کمپیٹیٹیف کرکٹ بھائی میرے گھنٹے سے گھنٹا ہی گھنٹا ہی دو سو دو سو آسان سمجھا اپنے دو سو مار نا کیا سمجھا